سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرین کیسے ہیں خیروفیت یہ ہم لوگ کا درخت ہے جپانی پھل کی قسم کہلیں تو اس کو نیچے سے اگر تنے سے دیکھیں نیچے سے تنے کی قیفیت آ رہا ہے اور اوپر سے آ رہا ہے نیچے جو کالا ملوک ہے اس کا درخت ہے اوپر جپانی پھل کی پیونت کی گئی ہے اور یہ جپانی پھل کی طرح نظر تو آ رہا ہے لیکن جپانی پھل سے مختلف ہے یہ پکتا نہیں ہے نرم نہیں ہوتا لذیذ اور مٹھا اور یہ سخت ہے کھانے میں دیکھنے میں اتنا خوبش شاید نہ مگے لیکن جب کھاتے ہیں تو یقین جانے اس سے بہتر پھل ہے میں نے کوئی نہیں کھایا اس کے فائز سنو جن خواتین کو کمر میں درد رہتی ہے ان کے لیے انتہائی محید ہے جن کو لکوریا کا مسئلہ ہو انتہائی محید ہے جن مردوں کو جریان کا مرض ہے ان کے لیے انتہائی محید ہے کیونکہ میں نے اس کے ذائقے کو چاہیں یہ دیکھیں میں آپ کو کھا گے دکھاتا ہوں صاف کی ابھی بالکل تازہ فریش بسم اللہ اللہ جانتا ہے یہ رس گھلے سے زیادہ میٹھا ہے اتنا مفید ہے یہ موسم ہے دیر کے علاقے میں سواد کے علاقے میں اس کو پیوند کر کے تیار کرنے سپیشل ابھی بیار میں کے پی کے اپردی کوہستان کا علاقہ گاؤں بیار کے اندر پھر یہ ہمارے دوست نے ہمیں یہ توڑ کے دیئے ہیں الحمدللہ تو یہ ایک زیادہ زیادہ ایک ماہ آپ کو ملے گا اس کے بعد نہیں ملے گا تو جن کو یہ بیماریاں لیکوریا خواتین کو کمردر جریان کی کیفیر یا جن کی اندریاں کمزور ہیں اسے کھائیں روزانہ دو پھل کھالیں تین کھالیں تو یقین جانے دوائیوں سے بے نیاز کر دے گا تو ہمیں یاد رکھیں اللہ آپ کو خوش رکھیں جزاک اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ